اپنی ماں کی دعا لو اپنے باپ کی دعا لو میرے نبی نے فرمایا عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا اس کا نام ہوگا عویس اور وہ قرن کی شاک سے ہوگا اسے دعا کرانا علیہ آپ بھی عمر آپ بھی یا رسول اللہ کس لیے کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ قرن والے کھڑے رہ جاؤ تو ایک آدمی کھڑا رہا ہے کہا تم قرنی ہو کہا جیاں عویس کو جانتے ہو جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں تو پاگل ہے کدھر ہے کہا جو اونٹ شرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر دیکھا تو عویس کرنی ایک کی کر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آکے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شورٹ کٹ کر دی تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی کہا جی میں مزدور ہوں کہا تیرا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ کہا رہے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ عائلی کو وہ کہنے لے کہا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹریو کرنے والے یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن نبی طالب تو وہ ایسے کام بنے لگے میں معفی چاہتا ہوں میں پہلی دفعہ ہوں میں نے آپ کو دیکھا نہیں فرمائیے آپ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لئے دعا کر تو وہ رونے لگے آپ نبی کے صحابی میں آجز مسکین میں دعا کروں میری اوقات ہے میں دعا کروں کہا ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا وہ ایسا ہے تو دعا کروانی ہے عمر اور علی جیسی حسیوں کو دعا کے لئے کہا جا رہا ہے پیشے تحجد ہے نہیں جہاد ہے نہیں علم ہے نہیں نماز ہے نہیں روزہ ہے نہیں زکاة ہے نہیں خیرات ہے نہیں کیا ہے ماں کی خدمت ماں کی خدمت ماں کی خدمت میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے عویس چلے گا جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے عویس کو پیچھے ہٹا دو باقی اندر چلے جاؤ تو عویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے ایمان والے گناہگار مسلمان تو میرے اللہ کہے گا عویس اپنے انگلی کو پھیرتا جا جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈالنوں گا یہ ماں ہے صدو ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے یہ ماں ہے میرے نبی نے فرمایا اب تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے اگر تُو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لئے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا یہ باپ کا مقام ہے پھر آپ